پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک کچھوہ اور خرگوش رہتے تھے دونوں کی اکثر لڑائی ہوا کرتی تھی میں سب سے تیز بھاگتا ہوں تم تو ہو ہی نکمہ اور سست میں آہستہ ضرور چلتا ہوں مگر نکمہ اور سست ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لو پھر ایک دن جنگل کے سارے جانور اکھٹے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھوہ اور خرگوش کی دور کروا کر دیکھا جائے ایک دو تین خرگوش نے چھلانگ لگائی اور نظروں سے اوجھر ہو گیا جبکہ کچھوہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف چلنے لگا خرگوش تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد آرام کرنے کے لیے ایک طرح کے نیچے لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی کچھوہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا اور اس نے خرگوش کو سوتے ہوئے دیکھا تو اس سے امید ہو گئی کہ اب یہ دور کا مقابلہ چیت سکتا ہے آخر کار کچھوہ اپنی منزل تک پہنچ گیا تمام جانور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے جب خرگوش دورتا ہوا آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھوہ تو پہلے سے ہی وہاں پہنچ چکا تھا یہ دیکھ کر اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میں تو تم سے بہت آگے تھا مگر تم آرام کرنے کے لیے سو گئے تھے جبکہ میں نے حمد سے کام لیا اور اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دھم لیا واقعی تم جیت گئے تم نے ٹھیک کہا تھا کہ تم آجتہ ضرور ہو مگر سوست و نکمے نہیں بے شک مسلسل اور لگتار محنت سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے